احباب بائیوں اور بہنوں آج کا یہ درس آج کی یہ نصیحت بڑے ہی اہم موضوع پر ہے اللہ رب العزت نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہوا ہے لا تعداد نعمتیں ہیں انگنت ہمارے پاس رب کی نعمتیں ہیں سورة ابراہیم میں آتا ہے وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهُ لا تُعْسُوہا تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن بھی نہیں سکتے بلکہ آسمان کے رب نے کہا فَبِأَيِّ أَلَىٰ اِرَبِّكُمَا تُكَذِّبَان بلا رب کی کس کس نعمت کو جٹلا ہوگے چاہیے تو یہ تھا ہم شکر ادا کرتے تاکہ نعمتیں ہمیں اور ملتی لَاِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ اگر تم شکر ادا کرو تو میں تمہیں اور دوں گا مگر آج کے انسان نے اللہ کی نعمتیں لی زمین کا توفہ سمندروں کے توفے پہاڑوں کے توفے جنوروں کے توفے جسم و جان کے توفے اللہ رب العزت سے لے لئے لیکن نہ شکری لیکن گناہ لیکن نہ فرمانی چاہیے تو یہ تھا مطی ہوتے فرما بردار ہوتے تابدار ہوتے اللہ کا حکمان تھے مگر ہم میں سے اکثریت زدی اور حق درم ہے اپنی مرضیہ کرتی ہے نعمت اللہ کی لے کر استعمال اپنی مرضی کا ہوتا ہے آؤ سوچو کہیں ایسا تو نہیں ہمارے دلوں پر کہیں تالے تو نہیں لگے کیا ہمارے دلوں نے سوچنا سمجھنا تو چھوڑ نہیں دیا کہیں قرآن کی آیت ہم پر فٹ تو نہیں ہو رہی ختم اللہ ان کے دلوں پر مہرے لگ گئے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کیا یہ قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں دوستو اعلان تو بڑا واضح ہے روئے زمین کے سب انسانوں کے دل اللہ کے کنٹرول میں ہیں اللہ کی طرف سے اعلان ہے وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِ یاد رکھو اگر تمہاری غلطیاں بڑھ گئی اگر تمہارے گناہ بڑھ گئی اگر تمہاری نفرمانیاں بڑھ گئی اگر تمہاری بغاوتیں بڑھ گئی تو آسمان کا رب بھی اعلان کرتا ہے کہ وہ تمہیں پھر توبہ کی توفیق نہیں دے گا پھر اللہ دلوں کے درمیان حائل ہو جائے گا اللہ توبہ کا موقع ہی نہیں دے گا آج ہمارا دل دین کی طرف کیوں نہیں آتا آج ہمارا دل نیکیوں کی طرف کیوں نہیں آتا آج ہمارے دل میں نیکی کرنے کا جذبہ پیدا کیوں نہیں ہوتا آج ہمارا دل رب کے لیے وقف کیوں نہیں ہوتا آج ہمارا دل رب کے لیے صاف کیوں نہیں ہوتا کہیں ایسا تو نہیں ہم پتھر دل تو کہیں نہیں ہوگے کہیں ہمارے دل اتنے سخت تو نہیں ہوگے انہوں نے بار بار ہمارے ساتھ کیے ہوئے وعدے توڑے ایک وعدہ ہم نے ہزار وعدے توڑے صبح سے لکھ کے شام تک ہم وعدی تو توڑتے دنیا بر کے وعدے پورے کرنے والوں آسمان کے رب کے وعدے کون پورے کرے گا خال کے کائنات کے وعدے مال کے کائنات کے وعدے اس نے تو دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہی وعدہ لے لیا تھا علاستو بے رب بے کون کیا تمہارا میں رب نہیں ہوں تو سب نے کہا تھا بھلا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے آج ہم نے کس کس کو رب بنایا ہوا ہے دل کو رب بنایا ہوا ہے ڈالروں کو رب بنایا ہوا ہے احدوں کو رب بنایا ہوا زمین کو رب بنایا ہوا اقتدار کو رب بنایا ہوا حکمرانوں کو رب بنایا ہوا امریکہ کو رب بنایا ہوا یہودیوں کو سلیبیوں کو ملک و وطن کو رب بنایا ہوا ہے کتنے وعدے توڑے کہیں ایسا تو نہیں ہمارے دل پتھر کیس لیے ہوگے اللہ قرآن میں کہتے ہیں جو وعدے توڑے ان پر ہماری طرف سے لانتے آتی ہیں ان کے دلوں کو ہم پتھر کا بنا دیتے ہیں قرآن پڑھو پہلا پارا سُمَّا قَسَدْ قُلُوبُكُمْ مِمْبَادِ ذَالِكَ فَيَكَ الْحِجَارَةَ وَشَدُّ قَسْوَا اتنی نافرمانیاں تم نے کی انسانوں پھر تمہارے دل پتھر جیسے ہو گئے بلکہ پتھر سے بھی سخت ہو گئے کیونکہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ بعض پتھر بھی تو رب کے ڈر سے ٹوٹ جاتے ہیں پتھر ٹوٹ جاتے ہیں پتھروں سے چشمیں جاری ہو جاتے ہیں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَكَّكُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِتُ مِنْخَشْيَةِ اللَّهِ بعض پتھر بھی رب کے حیبت سے رب کے روب سے در کر ٹوٹ جاتے ہیں یہ انسان اتنا غافل ہے اتنا پتھر دل ہو گیا ہے کہ پھر بھی رب سے نہیں ڈرتا کہیں ہمارے دلوں کی زمین بنجر تو نہیں ہو گئی آسمان سے بارش آتی ہے کوئی زمینوں کو بڑا فائدہ ہوتا ہے خود بھی اور لوگوں کو بھی اور کوئی زمینوں کو خود فائدہ نہیں ہوتا گڑے بن جاتے ہیں دوسروں کو فائدہ ہوتا ہے اور کوئی زمینیں ایسی ہیں جو خود بھی فائدہ نہیں لیتی کسی اور کو بھی فائدہ نہیں پوچھا دی